آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو دل کا مفت الاج یہاں کویٹا شہر میں میں سب سے بڑا ہسپٹل بنا کے مفت الاج یہاں کویٹا سے شروع کروں گا شروع کروں گا اور پھر پورا بلوچستان میں ہم پھیلیں گے شروع کریں گے ہر ڈیویشنل ہیڈکوارٹر پھر انشاءاللہ دسٹرکٹ میں میں آپ کا دل کا مفت الاج کا سہت کا شعبے میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہمارا ڈیلیوری ہے وہ انشاءاللہ یہاں بھی ہم کر کے دکھائیں گے یہ کام آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کام تو صرف ہم نے دل کی تکلیف کے لیے نہیں گمبرٹ میں خیرپور میں جہاں میرا سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب جس نے آج بولنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا قائم علی شاہ صاحب وہاں ہم نے جو گمبرٹ کا ہسپیٹل کھڑا کیا ہے وہاں تو لیور کی کتنی کی لنگز کی کینسر کی ہارٹ کی بون میرو کی پتہ نہیں کیا کیا ادھر مفت الاج آنمی سٹینڈرز کا ہو رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر میرا خیرپور کی تحصیل گمبرٹ کا ہسپیٹل کا مقابلہ کوئی بھی علاقہ بلوچستان کا پنجاب کا پختون خواہ کا کوئی صبح میرا خیرپور کی گمبرٹ کی تحصیل کا ہسپیٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ چیلنج ہے باقی نام نے ہاتھ سیاسی جماعتوں میں کہ خدمت کرنا ہے تو خدمت کا نام پیپلز پارٹی سے ساتھیوں ویسے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا جیسے آپ نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ ہم اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے اس بلوچستان کے قسمت بدلیں گے اس پاکستان کا قسمت بدلیں گے یہ بلوچستان بہادر لوگوں کا صبح ہے غیرت مندوں کا صبح ہے اور ہاں بلوچستان کے عوام نے جمہوریت کے لیے بلوچستان کے عوام نے عامریت کے خلاف جو جدو جہد کیا ہے تاریخ اس کو یاد رکھے گا آپ جو وفادار لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا نمائندگی میں اور صدر زرداری صاحب کریں گے یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے بلوچستان کو اپنا وسائل کا مالک بنایا یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے این ایچ سی ایورڈ دلوایا یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے گوادر پورٹ کا بنیاد چین کے ساتھ سیپہ کے لیے دیا یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن دے کیا تھا آج صدی کے جو موسم ہے وہ شروع بھی ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام پورا پاکستان کو عوام کو گیس کا جو نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ پوچھو ان سے جنہوں نے صدر زرداری کو صدر زرداری کا منصوبہ کو روکا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا یہ صرف ممکن ہے اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا ایران پاکستان گیس پائپلائن وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حمد صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے یہ مہنگائی یہ مہنگائی کا مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا تو پھر جب نونلے کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شعباز ہے کام اگر دیکھنا ہے کام اگر کروانا ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے تیر پہ تھپا لگانا ہے بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے نیا دور کے لیے نیا سیاست نیا دور کے لیے انشاءاللہ تعالی انقلابی سیاست جس کا خدمت کا نام ہوگا جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں جب میں حکومت میں ہوں تب بھی تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا یہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے اس آئین میں شہید ظلفکار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہے شہید رانی شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی خون بزینے اس آئین کی بھالدستی کے لیے صدر زرداری کی دسکت سے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کریں گے تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کا ہم ختم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اٹھاروی ترمیم کے خلاف بولیں والے کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے ہم پختون خواہ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے ہم سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صبح میں رہنے والے عوام کے سہت کے لیے تعلیم کے لیے غربت متانے کے لیے ہیں وہ تمام مسائل اسلامباد اور اسلامباد میں بیٹھے ہوا ہے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ فیبری ایٹھ کو الیکشن ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کہ تمام کارکن تمام عودے دار کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان الیکشنز کے لیے سیریس نہیں ہے مگر میں ان الیکشنز کے سیریس ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کرو جدوجہد کرو انشاءاللہ میرے جیالے پورے ملک کو پوری دنیا کو فیبری ایٹھ پہ سپرائز دیں گے جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے جیالہ وزیر اعلا بھی ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب ہمارے یوم تاسیس سے اب ہمارا یوم تاسیس کے فنکشن سے مردہور صدر زرداری آپ سے خطاب کریں گے جیے بھٹو